اللہ علیہ وسلم 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 محمد اللہ علیہ وسلم 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 قیامت کے دن اس وقت کا اللہ رب العزت کی باردام میں ہم نے حساب دینا دنیای زندگی کا جو وقت اللہ رب العزت اور اس کے معبود کے زیتر اور یاد کے بغیر گزرگائے قیامت کے دن اس وقت کا ہم نے حساب دینا اور زندگی کا جو وقت اللہ اور اس کے حبیب کی یاد میں مصر ہو رہا ہے اس وقت کا ہم نے قیامت کے دن اپنے رب سے عجر لینا ہے اس کا حساب دینا ہے اور یوں سمجھے کہ اس کا حساب لینا ہے کتنا فرق ہے اور شخص لینا ہے کہ زندگی کا اکثر وقت اللہ اور اس کے معبود کی یاد میں بھی جائے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی جگہ ہے جہاں جو تمہاری چاہت ہوگی وہ وہاں پہ موجود ہو رہا ہے جس کو تمہارا من چاہے گا وہ وہاں موجود ہو رہا ہے تو کیسی جگہ ہے بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کو من چاہتا ہے مگر ان کا وجود ہی نہیں ہے مگر وہاں یہ ہوگا کہ جس کو من چاہے گا وہ موجود ہوگی انسان کا جو قوت تصبر ہے وہی قوت تصبر ہو جائے اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی جنت میں بادشاہ ہوں کی طرح ہوگا یہ حدیث ہے حضور کی ہر جنتی جنت میں بادشاہ ہوگا کہ جتنے خطے کی اللہ اسے جنت دے گا اس حصے پر اس کی حکومت ہوگی اور یہی ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتنا کتنا بڑا ہوگا جس کا وہ بادشاہ ہوگا اور جس کو اسے ہی حکومت ہوگا یہ بھی حدیث میں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ میرا آخری امتی جو جہنم سے نکلے گا عزام بھگت بھگت کے اپنے جرموں کا اپنے گناہوں کا تو وہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی اگر تصور کرنا کہ باقیوں کا حال کیا ہوگا فرمایا تو آخری گناہدار جو جہنم سے دکھ لے گا اور اللہ اسے جنت دے گا تو وہ جنت تمہاری اس پوری دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی آخر نے فرمایا کہ جو اس پوری دنیا سے صرف پاکستان دنیا کا نام نہیں ہے پوری زمین پر جتنے ملک اور پوری زمین جتنی بڑی ہیں امام رب العزت رماتے ہیں کہ وہ جنت اس پوری روح زمین سے دس گناہ بڑی ہوگی اور اس حصے پر تنہا اس جنتی کی حقوبت ہوگی اللہ وہ وہاں باقشاہ ہوگا باقی سائے حکمران اپنے اپنے حصے میں اور اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سب اس کی خدمت میں لگے ہوگی آخر ایسے جنت مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں انسان جنت میں بھی اس وقت پہ حسرت کیا کرے گا کہ اس دنیا میں اس کا جو وقت رب و رسول کے ذکر کے بغیر گزرات اس وقت پہ جنت میں بھی پچھتائے گا کہ کانس میں رب و باق جو اٹے پہ گزرات جو بیہیان کے مرکل پہ گزرات جو غلط قسم کے دوستوں کی صندق پہ گزرات جو چیوی پہ گزرات جو تاش کی بازیہ لگاتے گزرات اور جو ہکے پہ کش لگاتے گزرات اور جو داروں میں گزرات اور جو پاداروں میں گزرات اور جو سائل مہادوں میں گزرات اور جو نیٹ پہ گزرات اور جو مبائلوں میں گزرات اس وقت پر جنت میں بھی اس کے دل میں حسرت ہوئی کہ کانچھ وہ وقت بھی میں نے اپنے نبی کے ذکر میں گزارا ہوتا اور اپنے نبی کے ذکر میں گزارا تو یہ بڑی خوشبختی کی بات میں دیکھ جاتا ہے باہر موٹر سائیکل کہ آنے وہ بتاؤ رہے تھے کہ دور دور سے لوگ آئے ہیں اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں اپنے نبی کے ذکر دیکھیں ان کی مجلس میں شریف ہونے کے لئے کوئی لالت نہیں ہے اور بھر جن بستیوں سے آپ نکلے ہیں وہاں اور بھی انسان بہت سے تھے آپ سے زیادہ حزین بھی تھے امیر بھی تھے آپ کے بھروں سے بڑے گھروں والے بھی تھے آپ کے مکانوں سے بڑی کوچھیوں والے بھی تھے آپ سے زیادہ پڑے لکھیں بھی ہوں گے مگر امام الانبیاء کے غلام اور رہم نے ان کی عبید ہی نہیں دیکھی ان کی بڑی کوچھیوں نہیں دیکھی ان کے بڑے عوضیں نہیں دیکھتے ان کی دنیا کی شان و شوقت نہیں دیکھی اور بھری آبادیوں سے میرے رہم نے آپ کو چنا اور یار کے ذکر کی مجلس میں بھٹا دیا کیونکہ یہ اس کی توفیق پہ بغیر نہیں ہوتا تو توفیق دیتا ہے تو یہ عظمت اور یہی مجلس ہی ہوتی اس دردی حاضری کو اور ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری کا سمدھگا ہے جو آن سکتے تھے مگر نہیں آرہے ہیں گب شب میں بیٹھے ہیں حکم میں بیٹھے ہیں اور اپنے یاروں میں بیٹھے ہیں جو آن سکتے تھے مگر نہیں آئے ہیں انہیں اپنی بدبختی پر ہونا چاہیے وہ مت سمجھے کہ آج مجلس سے معلوم رہے حالانکہ عزت کی قسم وہ جنت میں داخلے سے معلوم رہے ہیں کہ جنت ہے جس میں آپ آئے گئے اور وہ معلوم ہو گئے اس لیے میری بھائی جو جب کہیں اس طرح کی مجلس ہو آپ جن سے محبت کرتے ہیں جو دوست ہے آپ کے جو رشتہ دار ہے آپ کے جو آپ کو پیارے لگتے ہیں تو کوشت کیا کریں کہ انہیں بھی کھیج پگڑ کے لے آئے گئے ان کی بھی اتنی زندہ جوئے اتنی اپنی کا رہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں تو یہ بھی جنت چلا جا رہا ہے کیونکہ امام علمیہ نے حرمائے مراتم بیویان جنت فردہوں اب میں اس پر حدیث پڑھنا ہوں اگر نے فرمایا اے میرے امتیوں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو کھا پھی لیا کرو کھا پھی لیا کرو صحابہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے بعد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آپ کی زبانے اقدر سے اس جنت کا ذکر زنا جو مردے کے بعد نصیب ہوگی اگر آبان اچھے ہوگی اور آلہ فرما رہے ہیں اسی دنیا کے حوالے کہ جب جنت میں جاؤ تو کھا پھی لیا پھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تو بتائیے وہ جنت کہاں ہیں ربیوں پر امام النبیہ نے فرمایا مجالس و ذکر سبان اللہ کہا وہ جو رہا رسول کے ذکر کی مجلسے پھر وہی جنت کا باہر ہے ہاں ہاں نے فرمایا وہی جنت کا باہر ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے اس وقت آپ جنت کے باہر میں بیٹھے ہیں اللہ اکبر ہم جب جلسہ ہوتا ہے اس میں چندہ دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں تو دس روپے کوئی بچاس روپے کوئی سو روپے اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے احسان کر دیا جلسہ کرانے والا ہوتی کوئی احسان نہیں کرتا کسی پر احسان میرے مصطفیٰ کا ہوئی ہے کہ کس نے دس روپے میں تجھے جنت دیتی اللہ یہ آنکھ جب بند ہوگی تو جنت نظر آ جائے گی جو آپ کے ہاں بستا جانا آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی ارسانی کا سواد چاہتا ہم میں آ جائے گی اللہ آپ یہ دکھانا نہیں چاہتا دکھا سکتا ہے مگر دکھاتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب دیکھ کر مانو گے تو پھر قیمت اور ہو جائے گی ابھی بندے دیکھتے سستی نہیں لیے کیوں ان کو دس روپ ہے میں کسی کو پچاس روپ ہے میں کسی کو سوڑپ ہے میں آپ دیکھو گے تو بھیر میں بھی ہوتائے گی صوفیاء نے دکھا ہے کہ حضرت بحلول بیٹھے تھے اور یہ بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا نام تو سنا ہے حضرت بحلول دانا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ غانون رشید کے قریبی رشتہ دار تھے بادشاہ کے بہت قریبی رشتہ دار تھے امام الانبیاء کے ملاموں حضرت کی بات یہ ہے اتنے قریبی رشتہ دار بادشاہ رہتا ہے محل میں اور اس کا اتنا قریبی عزیز وہ رہتا ہے قبرستان میں جھوٹی میں آج کے بادشاہ اپنے قریبیوں کو مراد دیتے ہیں انہیں گراؤنٹس دے دیتے ہیں انہیں پلانٹ دے دیتے ہیں انہیں دولت دے دیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنوں کو فائدہ بتائیں مگر ہی اللہ کا بندہ اسے راب نے اپنے عشق کی لذت دی تھی جو فقیر تھا آج لکھنا نہ سکھو انہیں کہنے لگا یہ ایک اور بات ہے یہ ایک اور واقعہ لذتا ہے انہیں کہنے لگا اپنے عشق کی طرف دیکھ شہر کتنی ترقی کر گیا ہے کتنی کوشکیوں بن گئی بگلے بندے محل بن گئے آنا کبھی دیوانے شہر کی طرف مصطفیٰ کا دیوانے دیلانگ میں آگیا ہے بہتا ہے کس شہر کی طرف بلاتا ہے کس آبادی کی طرف بلاتا ہے نادان ساری آبادی تو یہاں آ رہی ہے مجھل محلوں کی بات کر رہے ہیں وہ سارے یہاں آنے والے اور آگئے ہیں وہ سارے آبادی تو یہاں آنے والی تو جہاں سامنے آنے والے ہیں ہم خود نہیں آنے بیٹھ رہے ہیں تو یہ حضرت بحلول یہ دریاں کے کنارے بیچے تھے اور گیلی ریت پاؤں پہ چڑھا کے نہ مٹھی کے گھر بنا رہے تھے ریت کے کارے انہیں گھروندہ کہتے ہیں یہ بچے آپ دیکھتے ہیں لندی لالے پہ جہاں گیلی مٹھی اور ریت پاؤں پہ چڑھاتے ہیں پھر پاؤں نکال لیتے ہیں پھر گھروندہ سر بن جاتا ہے گھر سر بن جاتا ہے تو وہ بنا رہے تھے ملکہ زبیدہ کی شاہد ہے زبیدہ نے کہا ملکہ زبیدہ کیا کر رہے تھے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں فقیر کہتے ہیں کہا جنت میں گھر بنا رہی تھے ملکہ زبیدہ کیا لے گی بیچوں گے کہا بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں فقیر کہنے لے گا بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں تو کہا کتنے میں دو گے کہا صرف 10 روپے میں ملکہ نے 10 روپے نکالے جو وہاں کے سنکھا تھا وہ نکالا فقیر کو دیا فقیر نے نا اس گھروندہ جو گھر بنایا ہوا تھا اسے گھرا کر کہا جنت میں تیرا بہاد ہو گیا کہا جنت میں تیرا بہاد ہو گیا جو باگشاہ تھا وہ حسنے لگ گیا اس نے ملکہ کا مذاہ اٹھایا تو پاگل ہے یہ تو پاگل تھا تو بھی پاگل ہو گئی اس طرح بھی کبھی جنت کے گھر ملتے ہیں کہا اس نے مذاہ اٹھایا اس نے کہا میرا اپنا اتفاق اس لیے کہ فقیر کا چیرہ جھوٹوں والا بھی لگتا جو جھوٹے ہوں ان کے چیرے پہ یہ دور نہیں ہوتے اور جن کے چیرے پہ یہ دور ہو وہ جھوٹے نہیں ہوتے کہا اس کا چیرہ جھوٹوں والا نہیں ہوتا مجھے یقین تھا یہ سچ کہہ رہا ہے کہہ بادشاہ بادشاہ ہوتے لاؤ بھالی طبیعت انہیں کہا تُو نے پیسے ذائع کر دی بادشاہ اور ملکہ گھر گئے رات ہوئی سو گئے دو لوگ بادشاہ خواب دیر رہا ہے کہ جنت میں بھر رہا ہوں جنت میں ایک سے ایک بڑا محل دے رہا ہے محل سونے اور چاندی چیزوں کے بھلے ہیں ایک محل کے سامنے سے گزرانا جس کے دروازے پہ لکھا تھا محل کے دروازے پہ کہ سر زبیدہ زبیدہ کا محل بھر رہا ہے یہ تو بھری بھری کا مالک خواب میں میں اندر جاتا ہوں جب اندر جو میں لگا تو وہاں نوکر کھڑے سے دربان اور اس نے پکڑ لی کدھر جا رہا ہے کہاں بھری بھری کا مالک آسی بھری دنیا میں ہو گی نادار یہ جنت ہے یا اس پر دونس نہیں چلتی تو کہا یہ اتنا آلہ محل زبیدہ نے کہاں سے لیا تو وہ نوکروں نے کہا جو کہ ایسی پر بھرے کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ بہلون سے تو لیا اسے یہ فقیر سے تو لیا اسے نہیں باکیس میں بات دیکھتی باکشاہ کی ہم تل گئی اب نید کیسے آیا اسے اب سوہ کا انتظار کہ میں بھی پھر جاؤں گا سہر کو پھر فقیر میں لے گا میں بھی سنگوں گا سوہ مشکل ہو گئی اس کے لئے ساری رات کروٹے بدلتا رہا سوہ اٹھے پہلے وہ کہاں کرتی تھی چلو چلتے اب یہ اٹھا رہا ہے اسے چلو چلتے سہر کو چلتے انہوں نے کہا خیر ہو آ چلو چلتے وہاں پہنچے فقیر پھر وہی بیٹھا تھا پھر مٹی چڑھا رہا تھا وہی کام کرتا اب حارون پوچھنے لگا السلام علیکم کہا علیکم السلام کہا بیدول کیا کر رہے ہو کہا دیکھ نہیں رہے ہو جنت میں محل بنا رہا حارون رشید کہنا نے کہا بیچو گے کہا بیچنے کے لئے تو بنا رہا تو کہا کس دنے تو ہوگے حقیر کہنا نے کہا دس لانکھ میں دس لانکھ میں باکسہ حیران ہو گیا اس نے کہا ایک رات میں اتنی قیمت چڑھ گئی کل دس ربھے میں آئی دس لاکھ میں فقیر جلال میں آگیا کہا قیمت اس لئے چڑھی کہ کل سوڈا بین دیکھے ہوا تھا آئی دیکھنے ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر قلمت دکھا دوں جس میں آئے بیٹے ہو پھر ایمن بٹ جائے گی کہا یار کے کہنے پر من دیکھے مان لو دس روپے میں دے گی ہے پچانس روپے میں دے گی ہے کیونکہ دیکھنے کی قیمت جرون ہو جائے تو خوش وقت ہو امام الربیاء کے غلاموں اللہ رب العزت نے اتنی بھئی آبادیوں میں سے آپ لوگوں کو چل لیا دیکھو بڑی عقل والے نہیں آئے بڑی عقل والے نہیں آئے جبکہ پخت عقل ہوتی ہے اور کچھی عقل اور چھوٹی عقل والے بچے آئے بیٹھے وہ بتاتا ہے جسے میں نواز دوں جسے میں چل دوں یہ میری اپنی بردیوں تو یہ بہت بڑی خوش وقت تھی اور خوش رسیدی کی بات تو میں نے تو الفاظ کلامت کیے انویل رب العزت نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ فرمایا فرمایا اپنے رب کی نعمت کا چرچدو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن حقیق میں اور کئی مقامات ہیں جہان اللہ رب العزت میں ذکر نعمت کا حکم دیا لیکن وہاں الفاظ یہ ہیں اذکروا نعمتی اللہ نعمت والے کم فرمایا اپنے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہار دیا کہیں فرمایا فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ دَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ فرمایا اپنے نعمتوں اور میں میرے بانیوں کو یاد کرو تاکہ تم دونوں جہان میں بنا بڑھاؤ کہیں اللہ ملی صد نے فرمایا ثُمَّ نَتُسْعَلُنَّ يَوْمِ اِذِنْ عَلِ النَّعِيمِ فرمایا کہ ضرور بزرور قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے پوچھا جائے اللہ رب العزت نے کہیں ذکر نعمت کا حکم دیا اور جو آئے میں نے پڑھی ہے خطبہ میں اس لئے اللہ نے تحدیث نعمت کا حکم دیا کہیں فرمایا نعمت یاد رکھو نعمت یاد کرو نعمت کا ذکر کرو کہیں فرمایا اور کہیں نگر بل عزت نے فرمایا کہ نعمت کا چرچہ کرو چرچہ کرو اب جو لکتا میں سمجھانے لگا کہ وہ کون سی نعمت ہے اس کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کا چرچہ کرو چرچہ کرو اور کچھ نعمتوں کے بارے محکم دے رہا ہے کہ انہیں یاد رکھو خذ کرو کا معنی ہے یاد رکھو اور یہ بھی معنی ہے کہ یاد کرو خود بھی یاد رکھو اپنے دل میں اور میری بچوں کو بچھا کر ان میں بھی میری نعمتوں کو یاد کرو مل کے یاد کرو کہ ہم پہلے کیا تھے مولا کے قرب سے اب کیا بل گئے بچوں کو بتاؤ کہ جب تم پیدا ہوئے تھے پر جلتے بلتے چراپ کی طرح تھے اگر ماں پکھا تیل حالاتی ہے نا تو بچ پر میں دودھ کیتے بچے ان کی سانس گھڑنے لگ جاتی اگر ہوا تیل لگ جائے نا تو کہا تمہارا حال یہ تھا جلتے بلتے چراپ کی طرح تھے تو بتاؤ اپنے بچوں کو کہ یہ کوئی جوانی ہوئی نا اور یہ قوت ہوئی اور حکم اللہ یہ بات بھولو یہ سارا اس کا کرن ہے کہ کس نے چراپوں کو چوتنی کا چان بنا دیا تو اس جوانی پہ دمانڈ نہ کرو تو ذکر کرو اپنے بچوں میں بیٹھ کر بیوی سے بات کرو کہ دیکھو پہلے ہمارے حالات کیسے تھے رب نے کتنا کرن کر دیا گھر میں غصت ہو گئی رزقی فراوانی ہو گئی تو یہ بات کیا کرو اللہ برماتا ہے یہ زفر ہو گیا نعمت یاد رکھو گے یاد کر رہو گے پھر بیٹھ کر تو یہ ہو گیا اپنے کر رہے اب ایمان سے مجھے بتائیے کہ پیسہ اگر حلال طریقے سے جمع ہو جائے تو نعمت ہے کہ نہیں ہے بنگلے کوچیاں اور کارے یہ نعمت ہے کے نہیں اور عوضے اور پوس اور مراقب اور درج اور رتبے یہ نعمت ہے کے نہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اس چیز کبھی ان چیزوں کا چلچہ کرو یہ جو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میرے اپنے رب کی نعمت کا چلچہ کرو تو کیا آپ بتا رہا ہے کہ بازاروں میں اران کرو کہ بینک میں میرا اتنا پیسہ ہے اور لوگوں کو بتاؤ کہ ایک چیز کرو اور ذکر کرو کہ میری اتنی زمین ہے اور اتنے پلاچ ہے اور اتنا کاروبار ہے اور گھر میں اتنا زیور پڑھائی یہ بتاؤ کہ اللہ ان چیزوں کے چرچے جہون دے رہا ہے بتاؤ عقل مانتی اگر بتا دیں گے بینک میں اتنا پیسہ پڑھائی اگلے دن ہی اغواہ ہو جائے گی حالات اسے ملے بتا دیں گے گھر میں اتنا زونہ پڑھائی اگلے دن ہی چوری ہو جائے گی یا ناکہ پڑھ جائے گی پھر ان چیزوں کے ذکر سے تو تکمبر بیدا ہوتا ہے تکمبر کہتا ہوتا ہے کیونکہ اس میں دکھلا ہوتا کیونکہ اللہ ان چیزوں کا حکم دے رہا ہے کہ ان کا چرچہ کرو عقل مان رہی ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کرو گے تو ہلاکت ہے تو ہی ہے ان چیزوں کا ذکر کرو گے تو مولا پھر وہ کونسی نعمت ہے جس کا چرچہ کرے فرمایا وہ ملمت ہے میرا حقیب ملمت ہے میرا مصطفیہ کہ کیسے چرچہ کرو فرمایا غسل کرو پاکیزہ کپڑے پہنو مصباب کرو خجمو لگاؤ ٹوکریا پہنو پھگڑیا پاندو جنڈے ملاو جلوس نکالو گلیا سجاؤ گلی گلی جھومو اور گھومو اور اعلان کر مصطفیہ آگے تبلی والے آگے اس میں مطفیہ رسال بیاس 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 تحقیب بیاس 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 فرمایا باقیوں چرچہ کروگے دولت کا زبرات کا عدر کا اس میں ہلا کھ ہے مصطفیہ پر چرچہ کروگے اس میں عزت ہے یار کا چرچہ کروگے اس میں تمہاری یہ برکت ہے اس میں تمہاری عزت ہے تم پر رب مت اترے بھی جب میرے حبیق کا چرچہ کروگے تو امام اور امیعات کی روشنی میں ہم تاری دار کائنات کا ملاز بنات ہے ہم حضور کا ملاز بنات ہے اب دیکھیں نا یہ پوری دنیا میں روان بھی ہے دستور بھی ہے کہ ہر ملک کا ایک قومی دن ہوتا جس کو مناتے پاکستان پاکستان میں چودہ اغسط منایا جاتا یوم پاکستان منایا جاتا اور چودہ اغسط کو جشن آزادی منایا جاتا مسلمانوں کلمے کے نام پر بنا اور آپ دیکھتے کہ چودہ اغسط سرکاری جتنی امانتیں سب پر چرہوں ہوتا ہے لڑیاں لگ جاتی ہیں جنڈے پاکستان کے نئے جنڈے لگا جاتے ہیں کہ چودہ اغسط آزادی کرے ہیں اس پر کسی نے فتحہ لگایا کہ مسلمان مل کر یہ جو کام کر رہے ہیں چودہ اغسط کو جنڈے لگا رہے ہیں پاکستان کی نئے گھرنے لگ رہے ہیں امانتیں سجائی جا رہی ہیں تو یہ سب جرک اور بدد ہے اور آرام ہے اس پر کبھی فتحہ لگا نہیں لگتا بلکہ جب پریڈ ہوتی ہے تو بہت سارے میلاد کے منگر بھی وہ پریڈ دیکھنے کے لیے وہاں جب ہوتے ہیں چودہ اغسط جب ہماری آرمی وہ گزارہ کرتی ہے اپنے ٹیپ دکھاتی ہے اور جو ہمارے جنگی تیانے ہیں وہ پھر سجام میں اوپر جاتے ہیں پھر نیسے آتے وہ سارے کچھ دکھائی جاتا پھر توپے چلائی جاتی ہیں پھر چلاوہ ہوتا رات اور جنگے نصم کیے جاتے لہرائی جاتے جو سارے کچھ ہوتا ہے آپ نے کبھی پڑھا سونا کے کسی نے فتمہ دیا ہوتا کہ یہ بلدت ہے یہ حرام ہے مسلمان کیوں کام کر رہے وہ خود بھی جو مصطفیٰ کے ملاف کو حرام کہتے ہیں وہ ان مجلسوں اور تقریب میں چاندل ہوتے کیونکہ عالمی میں اکثر مسجدوں میں وہ امام ہیں اور وہ حدید جو ملاف کے امکر ہیں مگر وہ بھی بھار آف آنگر میں کھڑے ہوتے قطار بلات اور وہاں قومی ترانہ ہوتا ہے قومی ترانہ اور سارے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں کبھی کسی کو کوئی فتوہ یاد نہیں آیا کہ یہ کھڑا ہونا قومی ترانے پر یہ کہوں سے ثابت ہے یہ بدت ہے یہ حرام ہے کھڑے ہوتے کی نہیں ہوتے ہو جاتے ہیں امام اللہ جشن آزادی منایا جاتا چرانہ ہوتا ہے کوئی فتوہ نہیں سارے فتوہ حضور کے ملان میں یاد آتے ہیں یہ جشن آزادی کیوں منایا اس لیے منایا گیا کہ ہمارے جسم آزاد ہوئے جسم آزاد ہوگئے آزادی سے پہلے ہم غلام تھے رضو کی پارٹیشن سے پہلے حکومت بھی عمرت ہوگی اور ہم ان کی ریایہ مل میں تھے اور ان کے غلام بنے ہوئے تو جسم آزادی کیوں مناتے ہیں کہ جسم آزاد ہوگئے ہیں کس ہے امریز کی غلام نہیں تو امام الانبیاء کے غلام ہم قبلی والے کا مراد اس لیے مناتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آنے سے جسم آزاد ہوگئے جہنم سے بتاو یہ بڑی خجی ہے یا وہ بڑی خجی ہے وہاں آلیز کی غلامی سے نکلے اور جسر منایا جا رہا اور یہاں محمد عربی کی غلامی نصیب ہو رہی ہے اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ تم کھڑے ہو کہ قومی ترام نہ سنتے ہو ہم کھڑے ہو کے مصطفیٰ پہ بودھ پڑ دیں پھر اس پر بھی فتحہ لگاؤ تمہاری جررت دیکھیں اس پر بھی فتحہ لگاؤ کہ یہ جو گورنمنٹ جشن آزادی کے موقع پر امارتوں پر چراؤو کرتی یا لڑی لگاتی یہ سب کچھ حرام ہے وزد تمہاری جررت دیکھ ایک کمی مہنے کی خوش ہی تمہیں وزد نظر آتی ایک تائیہ ایک آئی زیت رہی تمہیں اچھا نہیں لگتا تو یہ اپنے اپنے مقدر اور اپنے نصیب کی بات امام اللہ جب تمہیں میرے نبی تشریف لائے اللہ ربولیس نے کیا کیا جب حضور تشریف لائے تو میرے رب نے کیا دیا حضور کی آمنہ فرماتی ہے کہ میرا جو حجرہ تھا چھوٹا سا حجرہ کچھا سا مکام کچھا سے حضور کی امی جان کہتی ہے من اس کی شان دیئے تھی جب میرا دان پیدا ہو فرماتی رائیت البلائیت افوار جان فرماتی لوگوں میں نے اپنے کچھے ہجرے کے نوری فرشتوں کی فوج دیکھی ہے اس کچھے ہجرے پر فرشتے کیا پر لے آئے تھے ان کی فوج دیکھی ہیں یہ کم کہا فوج دیکھی ہیں اس لیے یہ بھی تو فرما سکتی تھی میں نے بیڑ دیکھی ہے میں نے رج دیکھا کیوں کہا فوج دیکھی ہیں اس لیے کہ فوج جب بھی کھڑی ہوتی ہے کتارے بنا کے کھڑی ہوتی فوج میں نظم زبط ہوتا میرے لاب کی سلامی کے لیے میرے لاب نوریوں کا جو جنوس بیجا تھا وہ کتارے بنا کے کھڑے تھی مصطفح کے عدل میں کتارے بنا میں بھڑے اور پھر کیا ہوا کہ جب میرا اللہ اس دنیا میں دل بگر ہوا تو وہ جو کتارے بنا کے بڑے مصطفح کے انتظار رہے اور سلامی کے لیے انہوں نے کیا کیا فرما تی 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 میرے لاب نے قدم رکھا ہجر نے فرشتوں نے کلان آواز سے کلم کبیر رسوع کر دیا بتاؤ اس مکہ کی فیضائی کیسی مجی ہوگی جب فرشت رب کی تصوی کرنے لگے فرشت کلم کبیر کرنے لگے اور فرشت اللہ ہوا کبیر اللہ ہوا اس کو تقبیر کہتے فرشت تقبیر پڑھ میں لگے اس وقت رضاں میں کیا حقور پڑھی ہوگی تو یہ ذہن میں کہ امام الانبیاء کے ملاد کا پہلا جلوس میرے نام نے نکل آیا تھی اور نوری فرشتوں آمین فرماتی رائعی تو سلاسة آلام کہ میں ملاد مصطفیٰ کے موقع پر تین جندے لگے ہوں دیکھے لوگ کہتے ہیں کہ جندے کہاں سے آگئے جندے کہاں سے ثابت تو یہ جہاں سے ثابت ہے فرماتی میں تین جندے دیکھے تھے کہاں کہاں آلمان بالمشرق آلمان بالبغرق ملاد مصطفیٰ کا ایک جندہ مشرق میں تھا ایک مغرب میں اور بہی نظر یوں گئی تو ملاد کا تیسرا جندہ راب کہ اپنے گھر کھاپے کی چند پہ لگا امام اللہ کے غلام کھاپہ کیا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں بیت اللہ کا جندوں کو حرام کر ملاد اللہ یاد کے بیت کا پیلا جندہ میں نے اپنے گھر پہ لگایا تاکہ دنیا کو پتہ تل جائے مصطفیٰ کے بیلاد کے جندے اپنے اپنے گھروں پہ لگا نہ یہ شیخ کو بیت نہیں یہ فریشت سنت اور رویوں کی سنت اور رب کی سنت لگائے خرشتوں میں لگوائے خدا میں اور لگوائے اپنے گھر پہ اس پر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جھنڈے میں دکھا دیتا ہوں تمہاری کتاب وں جو منکر ہے نا ان کے بڑے لگے اپنی کتاب وں میں بھی جھنڈے لگے سکھا دیتا اور بچے کو کام اب میرا جواب یہ ہے کہ کعبے پر لگا ہوا بلاد کا جنڈہ بتا رہا ہے کہ یہ کعبہ بھی میرے مصطفیٰ کے بلاد والا اور جنہ حضور کا بلاد پسند نہیں وہ اپنے لیے کوئی اور کعبہ بنا لے کیونکہ یہ کعبہ تو حضور کے بلاد والا اس کی جنہ پر حضور کے بلاد کے جنہ لگا اللہ تو امام الابیاء کے بلاہو اللہ نے خود اپنے حمید کی خوشی کی ہے اللہ رب العزت نے خود خوشی کی ہے اور ہمیں اللہ رب العزت نے بتایا کہ فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی تم بھی کیا کرو اور یہ بتایا کہ حضور کی ذات رحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس سبب سے ہم خوشی کرتے ہیں لیکن امام الابیاء کے اولاد دو طریقے ہیں دو چیزیں ہیں جو پیش نظر نہیں کہی ایک ہے امام الابیاء کا جشن منانا جشن منانا وہ جشن ہم کیوں مناتے ہیں اس خوشی میں کی حضور تشکل آئے لیکن صرف حضور آئے اس پر خوشی ہے یا حقیقت میں خوشی اس لیے ہے کہ حضور کے عمل سے ہمیں دو طریقے معلوم ہو گئے کہ جن پر عمل کر کہ ہم جمع نہیں جائیں ملے بتائی یہ کہ امام الانبیاء تشریف لائے پندرہ سبیہ پہلے آئے تھے اور کس میں آئے تھے صحابہ میں آئے تھے تو بہت تو خوش ہوئے اور خوش ہی کرتے رہے کیونکہ انہوں نے چیرہ وندوہ دیکھا تھا انہوں نے کبھلی وادے کے پیچھے نمازیں پڑی تھی جمع پڑے جب چاہتے تھے آپ کے یارک کا دیگا کر لیتے انہیں دارے پائن آپ کا حسن ملا روحانی ملی امام انبیاء کے علام ہم نے کبھی خام میں بھی حضور نہیں دیکھے یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ نہیں ہم نے کبھی خام میں نہیں دیکھ آئے ہیں ان کے سبب سے ہم مسلمان ہو گئے کلم وڑنی مگر کبھی زیارت نہیں ہوئی تو ہماری خوشی کس دن ہوگی جن اصحاب نے کلمہ پڑھا جن انہوں نے حضور کی زیارت کی دی پیچھے نماز بڑھے آقا کی بیعت کی وہ دور سے ہاتھ ملائے تھے آقا کے سینے لگے تھے وہ تو خوشی منائے انہیں مصطفیٰ مل گئے تھے ہم کم منع سکتے ہیں حقیقی خوشی امام انبیاء کے غلامو ہم ابھی اس دن خوش ہوں یہ حقیقت میں جس دن ہمیں مصطفیٰ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں حضور کیسے مل سکتے ہیں یہ سوچنا جو نہ کہہ رہا دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں حضور کیسے مل سکتے ہیں تو امام انبیاء رہی فرمائے من احب امام انبیاء نے فرمایا جو مجھ سے بیار کرتا ہے وہ میری سنت بنائے گا یہ دلیل ہوگی وہ میری شریعت پہ عمل کرے گا یہ دلیل ہوگی کہ مجھ سے بیار کرتا ہے اور فرمایا جو میری شریعت پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ذات ہو گا تو ہماری حقیقی خوشی اس دن ہوگی کہ جس دن آپ حضور کی شریعت پر عمل کر اس لائق ہو جائے گے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ سکے کیونکہ ابھی تک ہم نے حضور نہیں دیکھ ابھی خوشی صرف اس بیٹھ ہے کہ ہمیں اللہ کا حبیق مل گیا کہ وہ تشریف لائے تو ہم نے ان کا گلمہ پڑ دیا ان کے امت ہی ہوگئے غلام من گئے لیکن حقیقی خوشی اس دن ہوگی کہ جس دن ہم اس لائق ہو جائیں گے کہ ہم تاجدار کائنات کی زیارت کر سکے حضور کا دیار کر سکے حقیقت میں اس دن حضور ہمیں ملیں میں یہ صرف آخرت پہ موقوف نہیں ہے جس دن رکھئے اس دنیا میں بھی اگر تاجدار کائنات کی شریعت اپنا دی جائے حقیقت صحیح ہو اور شریعت پہ عمل صحیح ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قصف اسی زندگی میں اسی زمانے میں اسی وقت میں حضور آم کے ملت کہ اسی دور کا بندہ ہے ملت خادری خادری اسی دور کا بندہ ہے اس نے جان مار دی اپنے نبی گستاخ رسول کو قتل کر دی اپنی جان کتنی خطرے میں ڈالی تھی کہ صرف یہ تو اس کا گانڈ نہیں تھا اس کے تو اور بھی پانچ دس گانڈ تھے صرف اس کے ہاتھ میں بدوق نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں بھی بدوق گئے تھے وہ بھی اس کی حفاظت بھنڈر کی حفاظت کے لئے کڑے ان کی عامت گولیاں میری طرف بھی آ سکتی خیال کئی بار آیا ہوگا بھی نہیں آیا ہوگا پرانا بھی چاہیے مگر امام علم بیاء کے علاو اس نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ان کی گولیاں میرے سینے سے بات میں گزر گی کیونکہ میری گولی گزرے گی گستا کے سینے سے تو وہ مجھے والے لیں کوئی آس کوئی اس خوشی میں نیار پر قرآن ہوتا ہوں کہ کملی والے کا گستا مار پی پھر میرے سینے میں دس گولی اتن جارے دس ہزار بھی مجھے فرول ہے کہ میں گستا رسول کا خاتل اس لئے اس نے پھر اس پہ گولیاں چلا دی اور اپنی جان اس نے گویا قربان کر دی خدور پہ مار دی لیکن وہ پھر اللہ نے بچا دیا وہ امام الابیاء کے اولاؤ پھر وہ جیل میں چلا گیا پھر اس پھر مقدمہ چل گر آبازی رحمت اللہ ہم پنڈی میں کہ ہمار عالم اسے جیل میں ملنے کے لئے گئے وہ کہتے ہیں میں صرف جس طلب میں گیا تھا بڑی اپروچ کے بعد افسروں سے مل گیا کہ میں پوچھوں نفازی سے جیل میں بتا تیرا وقت کیسا گزر جس نبی نے پتھر مارنے والوں کو دعائی دی ہیں تو نے دوسر نبی پہ اپنی جن مالی تو بتا مدینے سے کوئی بھیک میں بھی کوئی خیرات آئی جیل یا جیل میں سے ملے رہی جاتا ہے کوئی اطاق بھی ہو یا نہیں ہو یہ تو کہتے ہیں میں میں جب سوال کیا نا غازی صاحب جیل میں بھائم کیسا حضر ابھی تین مہینے سمجھ رہے مجھے بارہ بار بیدار مصطفیٰ نصیب چکا غازی نے کہا لوگوں کی نظر میں یہ کی کو تھڑی ہے میرے مصطفیٰ نے میرے لیے مدینے کی گلی بنائی لیے کہ بارہ بار بیدار مصطفیٰ نصیب چکا تو امام علمیہ بتا رہے کہ میرا باردیدار قیامت اور جنت پر موقوف نہیں ہے اگر اسی دنیا میں کوئی اندر باعث سے میرا سچا غلام بن جائے تو وہ ہمیں مل جاتا ہے ہم اسے مل جاتا ہے امام اللہ کبھی یہ ہوتا تھا آج تو گھروں میں ایسی بلائے آگئے ایسی نبوست آگئے گھروں میں ایسی جس سبب سے گھر میں رحمت نے اترنا چھوڑ دیا امام اللہ بیاء نے زیارت کروانا چھوڑ دی اس حلیقے کہ کوئی آنکھ کس کامپت نہیں نہیں چھوٹے کھوٹے بچے ان کے پاس ٹیبلو ہے اس کے پاس نیٹ ہے اس کے پاس ٹچ موبائل ہے جن میں ڈرامے بڑے ہوئے بچے اب معصومیت کی عمر میں ضرور ہیں مگر معصوم نہیں رہے پرانے لوگ سوچیں کہ جو باتیں ہمیں جوانی میں جاکے مادور ساتھی کے موقع بات چھوٹے چھوٹے بچے اس عمر میں جانتے کہ معاشرے پر اتنی بے حجم تھا گئی گر گر چلتے ہوئے ٹی وی اور نیٹ کے کنیکشن اور گیبل کے کنیکشن اور چھوٹوں میں لگیل دو دو دی سے اور ہر جگہ پہ چلتے ہوئے ٹی وی اور گامے اور ڈرامے اور لڑکیوں کے ڈانس اور بالاؤں میں لکے سر بھرنا عورتوں کا اور بغیر پڑھتے کہ میک اپ کر بھرنا اتنی بے حیائی کھیل بھی نہیں معاشرے میں کہ کوئی آنکھ اس کامل نہ رہی کہ مصطفی جلبہ دکھائے کوئی گاری سلائک میں رہا کہ کمیلی والا بھی رہ رہ ہے کیونکہ ناپا گروں میں حضور نہیں آتے وہ آپ کے جو دن رات بد خاری کر رہی ہو انہیں آپ کا اپنا جلبہ نہیں دکھاتے ہیں کبھی گر گر حضور کی زیارت یں ہوتی مگر آج وہ سلسلے بند ہو گئے اس لیے کہ یہ ساری رہوزت اور شیطانی چیزیں ہمارے گھروں میں بس آئی لیکن عورتیں گھر میں جھڑو دیتی ہیں نالیہ صاف کرتی ہیں اور ہفتے میں ایک دن بنایا ہوتا ہے جب یہ مہینے بات کچن صاف کرتی ہیں ٹائلنجز صاف ہوتی ہیں بات روم صاف ایک دن بنایا ہوتا امام الانبیاء کیوں بھلاو کوئی دن گھر میں ایسا بناو ایک دن میرے جوان بیٹوں اور بھائیوں اور بزرگوں مل کر پروگرام بناو کیا آؤ گھر میں مصطفیٰ کی شریعت کا جنگ دیتے ہیں ہر وہ سیڈی آرڈیو ہے یا بیٹیو آرڈو سیڈی اسے چور کر دو اسے گھر سے اٹھا پیٹ دو گھرگی کے جیس میں فلمیں بری ہیں جیس میں گالیں بری ہیں اور ہر وہ فلمی میگزین وہ افبار جہاں جس پر طواف اور کچریوں کی تصویر ہے برہن عورتوں کی تصویر ہے وہ سارے اخبار اور ناول دائیس انہیں جلا کر رات کر دو کہ یہ چیز تاج داری کائنات تو پسند نہیں ہے اگر گھروں میں سل میں چل رہی ہے گھروں میں چل رہے ٹی وی پر گھانے سنے اور دیتے جا رہے تو وہ کنیکشن کانٹ دو وہ ٹی وی توڑ دو جس تمہیں محمد عربی کی بار گاہ سے دور کر رہے جب تک گھروں میں یہ ناپاکی آئے مصطفیٰ کی رحمت نہیں آئے بھی خدا کا فضل نہیں کرے گا میلاد کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں لوگ گھر گھر میلاد بناتے ہیں اس دور میں یہ ایک اچھی عادت اور اچھا رواز پڑ گیا کہ اکثر گھوہ میں کوئی گھر نہیں ہوتا جس میں ملاد نہ ہو ملاد ہوتے ہیں ہمارے ملاد ہوتا ہے چار گھنٹ دو گھنٹ تو دو گھنٹ کے لیے برکت آتی ہے رحمت آتی ہے جب تک ملاد ہوتا لیکن ہم پھر اس برکت کو ٹکنے نہیں دیتے گھر میں کہ میراد ختم ہوگا پھر تیویان ہوگئے پھر گھر میں شروع ہوگئے پھر گھر میں شروع ہوگئے پھر گھر میں کوئی کام ہونے لگے جن پر میری آنکھوں نے فرمای کہ رحمت کی لانت اتر جاتی تو بتاؤ رحمت آئی تھی پھر آپ نے لانت کے کام گھر کے رحمت کو رہ نہیں گھر میں یہ یہ رہو سکے ہے جو ہمارے گھروں کو مرباد کر رہی ایک اللہ کے بری فرماتے ہے کہ میں نے ایک مکان خریدہ مکان وہ کہتے ہر رات میں اپنے مکان جو بیچا تھا جو چھوڑا تھا اس میں رات کو تحجد کے ہوتا تھا پھر مراقب ہوتا تھا بالغاہ رنگی میں حاضری لگ جاتی زیارت ہو جاتی ولیوں کی اولیاء کی حضور کی کہتے ہیں میں ایک مکان لیا تو اس میں جب ہم نے اپنا سامان رکھ رکھانا اور پہلا دن اور راعت آئی کہتے ہیں ساری کیفیت ختم ہو رہی نہ عبادت میں کوئی داؤگ رہا نہ کوئی چانچ نہیں رہی نہ کوئی لذت رہی نہ کوئی زیارت ہو سکی کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اس کا کیا سبب بنا پوچھ دے کیا کرتی ہوئی کہتے ہیں سوچتے سوچتے میں اور کوئی اکل میں بات نہیں آئی تو میں نے لوگوں سے بات کی میں نے کہا ہم سے پہلے اس گھر میں کون رہتے تھے انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے ان کے زندگی کجروں کی طرح گذر نہیں کہ ہر وقت گھر میں دانس ہوتے گوئی آتے تھے اس وقت لوگ آتے تھے گانے والی گھروں میں لوگ ٹی وی تو سنتے تھے ڈانس دیکھتے تو ورمایہ مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ وہ بابن نصیب لوگ اس گھر میں اپنی نحوست جھوڑ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کے بردے بھی اترے ہیں اس طرح ہوتا ہے حالانکہ وہ دفعہ چکے تھے مگر ان کے اثرات اس مقام میں باقی تھے جو لانتے ہوتیتی رہی معلوم نہیں کتنا اثر ہے ان کے اثر باقی تھا وہ کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت بد ہو گئی پھر ہم نے مل بیٹس تا گھر والوں میں کروگرام بنا دیا کہ اتنے گھنٹے روز یہ آنکھ کملی والے پر دروت پڑھے گئے مل مل کر کہتے ہیں مل بیٹس کر کئی گھنٹے جب ہم نے اس طبعہ پہ دروت پڑھا تلاوت قرآن کی پھر وہ برکندے لوٹیں اور میرے پردے ہٹ رہے بتاؤ اب ہمارے پردے کیسے ہٹ ہمارے کیسے ہٹ ہم خود ہٹ 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 بیسے تو نہیں ہٹ تو پھر کون ہے جو عمت کرے اور گھر میں شریعت کا جانب دے امام الانبیاء کس سے خوش ہوگے آقا برماتا ہے کہ میرے بیاد کے خوشی میں سڑکیں ساف کی گلیاں ساف کی مگر کون سی گلیاں ساف کی جہاں سے تو نے خود گذر نہ میرے بیاد کی خوشی میں تُو نے گھر ساف کی کون سے گھر جہاں تُو نے خود رہنا تھا کار رہنا تُو نے گھر ساف کر لیا جہاں تُو نے رہنا پچاس سال بروں تیری داڑی سمیر دو گئی تیرے بچے جوان ہو گئے مگر تُو نے ابھی تک وہ دلوں کی شکر کرو وہ کسی نے بڑی مزہ کی بات کی ہے وہ کہتا مدینہ سے آواز آ رہی تیر اپنے دل کی دنیا آواز کر نہ بن اپنے دل کی دنیا آواز کر تو پھر کیا ہوگا کہ بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے سلام اللہ یہ دل ایک امارت کی تو تا جارے کائنات دل میں جل بگر ہو جاتے وہ کسی نے کہا ہے کہ یہ نہ سوچو وہ آئیں گے تو بہن چھے گے وہ تو خشبو کی طرح دل میں اتھر جاتے دل باغ ہوگے دل کس چیز سے باغ ہوگے میرے آقا نے فرمایا القرآن یمبت الیمان فی قلب میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن سنتا رہتا ہے قرآن پڑھتا رہتا سنتا کانوں سے سنتے تو کان ہے اس کے اور پڑھتی اس کی زبان ہے مگر قرآن کانوں سے اترے یا زبان مڑے اس کے دل کو مانج کر دیتا دل بونے کے لیے حضور نے دو نس سے دی رکھتے فرمایا فرمایا لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا دلوں کو بھی محل چڑھ جاتی گناہ سے فلم دیکھنے سے گانے سننے درامے دیکھنے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا محل چڑھ جاتا آقا آپ فرما رہے ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے کہ جس طرح لوہ کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے فرمایا جس طرح لوہ کو زنگ لگتا ہے فرمایا اسی طرح دلوں کو زنگ لگتا ہے شہابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کو سیتل کرنے کیلئے چمکانے کیلئے کون سی چیز کہ لوہ کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر آپ اسے مانج لیتے اس پر میٹی رگڑتے ریت رگڑتے تو وہ پھر چمک جاتی یا سنگ اللہ آپ فرماواتے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو اندر ہاتھ کو جاتا نہیں دلوں دل دل تو اندر اگر دل گنے ہو جائیں تو کس حیث مانج کس سے بات و تلاوت القرآن فرمایت جہاں میں اتنا دوستوں میں یاروں میں بچوں میں بھی کے بات موت کا ذکر کرتے رہے نگر میں یاروں میں بیلیوں میں نمبر ایک نمبر دو کس رکھ قرآن پڑھتے رہنا تو شریف یاد ہو وہی پڑھتے رہنا امام اللہ بیان نے بات قصرت سے قرآن پڑھتے رہو جائے تو جس جگہ ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنجاتا ہے اور میں قرآن تمہارے من مانج کے رکھ دے گا اور دل میں وہ چمک پیدا کر دے گا کہ اسی آئینے میں تمہیں جلوی یار نظر آنے لگ جائے تو قرآن ہے دل مانج کے لئے از دل مانج کے لئے امام اللہ نے فرما ہر چیز گندی ہو جائے اس کو دونے کے لئے اور مانج کے لئے اور چمکانے کے لئے کوئی نے کوئی شہ بنی ہے یہ حضی ضرور کی لکل شہ سکال تل ہر چی کے لئے چمکانے والی کوئی شہ بنی ہے فرما جب دل دھونا چاہو تو پھر راب کا ذکر چلک دینا اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن اور موت کی باتیں کرنا یہ دلوں کو مانج کے رکھ دل 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 اب دل ہو گئے میں دہن سن سن کے فلم دیکھ 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 ریبت کر کر اور ممائلوں سے کھیل کھیل دل ہو گئے میلے قرآن ہے علمائی میں مد پڑھا امام اللہ دیا کے غلام تو جو نہیں پڑھ سکتے وہ کیا کرے وہ سن تو سکتے نا قرآن ٹیب ریکارڈ میں لگا کے سن سکتے گار میں جو پڑھ شکتا ہے بیچا بیٹی جس نے قرآن بڑھا اچھے طریقے اس کی منت کر لیں اسے کہیں تو روز ہمیں تھوڑا سا وقت دے آن گھنٹے کے لئے تو بھی بھو سکر ہم بھی تو قرآن پڑھ نا ہم سارے سننے دیں سمجھے تو جس طرح پڑھنے والے کا دل قرآن چمکا لیتا کسی طرح سننے والے کبھی دل دو دیتا یہ قرآن کا اثر ہے یہ قرآن کی تاثر اور آقا نے فرمایا قرآن دل میں اس طرح ایمان پیدا کرتا ہے یعنی ایمان تو ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان ہی روشنی پیدا کرنیتا دل قرآن کہ جس طرح پانی کھٹی کو گاتا اور پانی سے سبزہ اگتا اس طرح قرآن پڑھنے اور سننے سے دل میں ایمان اگتا ایمان پیدا اور اس کی روشنی بٹھی جاتی تو میرے بھائی کم از کم اتنا کر لیں کہ قرآن پاک پڑھا کریں نہیں پڑھ سکتے تو سول دیا کریں اور جو سن بھی نہیں سکتے کھنا آسان اس کا بتائیں اور روزان نہ کوئی وقت مکر کر لیں وضو کر کر قرآن پچوم کر سینے لگا کے مل لیا کریں اس درجے میں بھی قرآن سے محبت کروں کہ قرآن تمہاری جولی بھر دے گا میں نے ایک واقعہ پڑھا اور بزرگوں سے بھی سنا کہ ایک بندہ تھا بلکل چٹان پڑھ تھا دیاتی آدھی صرف نماز یادتی اسے قرآن نہیں پڑھا ہوا مگر علماء سے سنتا تھا وہ قرآن سے محبت بہت کرتا تھا کیا پڑھتا کہ نماز پڑھنے جاتا نماز نکل جاتے نماز پڑھ کے وہ اندر ہی رہ جاتا اندر سے نوازیں بند کر لیتا انماری سے قرآن نکال مسجد کی اہماری سے قرآن کو چھوٹا ہاں پہ رکھتا سر پہ پھر سینے سے لگا لیتا اور رو رو کے کہتا کہ یہ تو نہیں معلوم کہ تجھ میں کیا لکھا ہے قرآن سے باتیں کرتا مگر میں یہ تو جانتا کہ تیرے لفظوں کی کئی بار میرے نبی کے لبوں میں تلابت کی قرآن سے باتیں کرتا میں لاتا ہوں تو میرے نبی کے سینے میں اُدھر آئے اور دل کے ناظر رہے تو میں تجھے بڑھ تو نہیں سکتا مگر آ میرے سینے لگ جاؤ میں تجھے مل تو سکتا تو نظر آتی لائنہ نظر آتی تو کھولتا نہ پہلا زبا لائنہ نظر آتی پہلی لائن پہ اُگلی پھر دوسری پہ پھر دوسری پہ اسی طرح آٹھ دس سفوں پہ اُگلی پھر اُگلی کیا کرتا زبان سے کیا کہتا ہر ستر پہ اُگلی پھر اور زبان سے کہتا یہ بھی اندر کیوں رہ جاتا بس جب دیکھا نا قرآن کو چونتا ہے ملتا ہے اُگلی پھرتا ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ انہیں معلوم ہو گئے قرآن سے عشق کرتا پیان کر اب وہ لوگ کہتے اللہ کی عزت کی قسم جب وہ فوت ہو گیا ہم نے اسے غسل دیا قبر دیا جنا پڑھا ہے قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمک رہ قرآن نے بتا دیا تُو نے یاری لگائی ہے میرے ساتھ اب قبر پر طفل کر کے ماں پلٹ جائی بھائی چھوڑ جائے مگر مصطفیٰ کا قرآن تجھے بھی چھوڑے تُو میرے ساتھ یاری لگائی ہے اب قیامت تک قبر میں روشنی میں کروں گا جنت کی نعمت میں رہوں گا جنت کے جوڑے میں رہوں گا اور حضرت کے دن اپنی سنگت میں پھول سڑاک سے گزار بر تجھے جنت میں مصطفیٰ کے قدموں تک میں لے جاؤ گا جس درجے میں بھی قرآن سے محبت کروں گے قرآن تمہاری جولی بڑھ دیں چھوٹے چھوٹے بچے آئے بیٹھیں میں گناہش کروں گے بیٹھو آن کسی بھی حافظ قرآن کے پاس جائل پڑھو قرآن پڑھو اس عمر میں پڑھو آپ کوشش کریں کہ قرآن پڑھانے والوں کی معقول خدمت کریں اس لیے کہ یہ تاجدار کائنات آئے کی قرآن پڑھنے کی تو آپ حدیث سنیں اور میں ختم کر رہا ہوں امام علم نے فرمایا جو بچہ بچپن میں زیادہ قرآن پڑھنے لگ جائے قرآن کا نور اس کی ہڈیوں میں رہا چپا جاتا اور خون میں چھوٹی عمر میں تو قرآن سے تعلق جوڑ لے قرآن کا نور اس کی ہڈیوں میں بھی اتر جاتا اس کے خون میں بھی اتر جاتا اللہ رب العزت ہماری رسموں کو صحیح معنوں میں حضور کے علم بنائے اور آپ سب کو اپنے گھر سے ہر کو نقش مچانے کی توفیق عطا کریں جو ہمارے آقا کو پسند نہیں جو شریعت کے خداف جن کا میں نے پہلے نام کی اللہ سب کو دلوی عمر بل خیر رکھ بزرگوں نے سنفرستی کی اور میں جب پہنچا تو بڑی محمد سے نواز آگے اللہ اس پر عجر عظیم عطا کرے اور پوری زندگی حضور کے دین کی نوکری اور چافری سے نواز اور ہمیں ایمان پر موت افتر عجر وما علینا لبا